اسلام علیکم فرنس میں ہوں عمران صادق اور آپ دیکھ رہے ہیں سینلی ٹی وی دوستو آج ہم بات کریں گے یہ میرے پاس ایک ایلیڈی ٹی وی ہے 32 سنچ کا ہے تو اس میں پاور سپلائی تو ہے لیکن اس میں مدربورڈ نہیں ہے ٹھیک ہے تو پاور سپلائی آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل نیو ہے بھی پاور سپلائی تو جب آپ میں اس کی سکرین کو چیک کرتے ہیں اس کا پینل کو پینل کے اوپر سے ابھی لیمینیشن بھی نہیں ہوتا رہی ٹھیک ہے یہ تنا نیا ہے تو شاید ہو سکتا ہے وہ بورڈ ڈیڈ ہو گیا وہ کسی کے پاس لے کے گئی ہوں تو بورڈ وہ اس نے رکھ لیا یا کوئی برابنوں بنی لیکن میرے پاس ابھی یہ آیا ہے تو اس طرح پاور سپلائی ہے اس میں ٹھیک ہے اس میں مدربورڈ نہیں ہے تو ٹھیک ہے اب ہم اس میں مدربورڈ انسٹال کریں گے تو مدربورڈ انسٹال کرنے سے پہلے ہمیں دیکھنا کیا ہوتا جو سب سے امپورٹر چیز ہوتی ہے کہ وہ آپ کا پینل کے والٹیج جو ہیں جو مین والٹیج ہیں وہ 5 وولٹ ہیں 3 وولٹ ہیں یا کے 12 وولٹ ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھنا بہت ضروری ہے تو جیسا کہ پاور سپلائی اگر ہم چیک کریں تو پاور سپلائی بہت زبردست پاور سپلائی ہے یہ آپ کسی بھی ایلیڈی میں یا آپ ایلی سی ڈی میں یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس میں یہ دو جو جیکیں یہ بیک لائٹ کیلئی ہیں اس کی ایلیڈی تو اس کی ایلیڈی یہاں پر لگی ہوتی ہے ٹھیک ہے یا اس طرف ہوں گی یا اوپر والی طرف ٹھیک ہے یہ دو لندھیں ہوتی ہیں وہ اس کے اندر ایک یہ بریک ہے ایلیڈی ہے تو اس کے اندر میرر لگا ہوتا ہے جو ایلیڈی ہیں وہ بیک لائٹ جو ہیں وہ میرر کو روشنی مرکس کرتی ہے تو پھر میرر جو ہے وہ روشنی دیتا ہے پینل کو تو آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل اس کے اوپر ابھی لیمینیشن بھی ہے ٹھیک ہے ابھی اس کے اوپر سے لیمینیشن بھی نہیں اتری ٹھیک ہے تو بلکل نیو ہے تو آج ہم اس میں بورڈ انسٹال کریں گے ایک چائنہ ایلیڈی ٹی وی کا ٹھیک ہے تو یہ دو بیک لائٹ کے لیے جیک ہے ٹھیک ہے تو بیک لائٹ کے لیے دو جیک ہیں اس کے علاوہ یہ سپیکر کا جیک ہے یہ جیک جو ہے یہ سٹینڈ بائی اوپن کرنے کے لیے ٹھیک ہے یہ جیک بیک لائٹ کو اوپن کرتا ہے سوری بیک لائٹ کو اوپن کرنے کے لیے ٹھیک ہے یہ بلیک وائر جو ہے بارم وولٹ کی ہے تو ایک آن آف کے لیے سوچنگ کے لیے تو یہ اس کی مین سپلائی ہے یہاں پہ یہ جیک ہے یہ چوبیس وولٹ کا ہے اگر ہم اس کو LCD میں یوز کرنا چاہیں تو ہم LCD میں بھی یوز کر سکتے ہیں یہ چوبیس وولٹ اور کرونڈ ہے تو یہ اس کا جیک ہے یہ آن آف کے لیے سوچنگ پانچ وولٹ اور بارم وولٹ تو ہم یہ پاور سپلائی کو ریمو کر دیں گے اس کی جگہ پہ ہم دوسرا بورڈ LED TV کا یوز کریں گے تو یوز کرنے سے پہلے ہمیں دیکھنا پڑتا ہے اس کا پینل کا نمبر تو اس کے پینل کا نمبر جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ٹیکون بورڈ یہ ٹیکون بورڈ یہ 40 سنج کا سیم LCD ہے LED TV ہے 40 سنج کی اس میں یہ بورڈ انسٹال ہوئا ہے تو 32 میں بھی یہی ہے یہ دونوں میں یہی بورڈ انسٹال کیا ہے اس میں فرق صرف یہ ہے کہ یہ چپ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک یہ چپ ہے اور اس کے علاوہ ایک چھوٹی سی چپ یہ ہے یہ دو چپیں 22 ایٹ سوری 32 سنج میں نہیں ہیں ٹیک ہے یہ جو دو چپیں ایک یہ والی اور ایک یہ یہ دو چپ یہ ہیں وہ 32 سنج میں استعمال نہیں کی گئی ٹیک ہے اس میں یہ فرق ہے باقی اس کا ایک ہی نمبر ہے دونوں بورڈ کا تو آپ دیکھ سکتے ہیں V460HJ1C01 ٹیک ہے یہ اس کا نمبر ہے سب سے پہلے ہم اس کو سرچ کریں گے اس کا ڈیٹا چیک کریں گے ڈیٹا چیک کرنے کے بعد ہم کوئی بھی بورڈ ہم اس میں انسٹال کر سکتے ہیں LED TV کا ٹیک ہے تو چلو سب سے پہلے ہم اس کا ڈیٹا چیک کر لیتے ہیں اس کا ڈیٹا شیٹ کیا ہے پھر اس کے بعد بورڈ انسٹال کرتے ہیں تو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بورڈ میں انسٹال کرنے لگا ہوں اس میں تو ڈیٹا شیٹ بھی آپ نے چیک کر لیا دیکھ لیا کہ کس طرح آپ نے اس کو سکتے ہیں یہ بورڈ کا پینل ہے ٹیک ہے تو ہم بورڈ بورڈ میں استعمال کریں گے تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے بیک لائٹ کی تو یہ بیک لائٹ کے جیک ہے دو جیک تھے اس میں جو یہاں پہ دو جیک یوز ہوا ہیں ٹیک ہے دونوں کا کنیکشن میں نے ایک ہی کر دیا ٹیک ہے ایک ہی جگہ پہ لگیں گے ٹیک ہے تو اب ہم یہ سپیکر کے جیک ہے یہ بیک لائٹ کا جیک ہے ٹیک ہے سب سے پہلے تو ہم بیکلائٹ کو یہاں پہ یوز کریں گے اس کے بعد اس کا LVDS option ہے LVDS cable ہم یہاں پہ استعمال کریں گے ٹھیک ہے LVDS 12 مولٹ کا پینل ہے ٹھیک ہے اس میں کوئی کچھ بھی نہیں ہے 12 مولٹ کا پینل ہمیں اس کو لگا دیں گے تو یہ jack IR کے لیے ٹھیک ہے تو جی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ IR کا jack میں نے لگا دیا یہ 220 ہے یہ LVDS اور یہ بیکلائٹ کا ٹھیک ہے تو اب ہم اس کو power دیں گے کیونکہ power میں نے اس کو cable دے دیا یہ میں استعمال کروں گا اس کا stand by کا button ہے تو یہ میں نے press کر دیا اب ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ ہمارا set کیا کرتا ہے ٹھیک ہے تو ہم دیکھ سکتے ہیں set ہمارا آن ہو چکا ہے ٹھیک ہے کچھ بھی نہیں کرنا پڑتا تو بس ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ اس میں جو مین چیز ہے کہ وہ آپ کا پینل کتنے board کا ہے ٹھیک ہے جب ہم پینل کے voltage چیک کر لیں گے data sheets کی چیک کر لیں گے تو پھر کوئی بھی board آپ کسی بھی دوسری LCD یا LED میں آپ ایزی لی انسٹال کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں کچھ بھی نہیں اتنا ترہدر کرنے کی ضرورت نہیں پڑی بس backlight کے jack کو set کیا تھوڑا سا تو باقی LVDS سیم پوائنٹ ہے اس کے ٹھیک ہے تو یہ IR کا jack یہ لگایا ٹھیک ہے power supply اس میں remove کر دیا ہے mother board پہلے ہی اس میں نہیں تھا تو ہم نے انسٹال کیا ہے اب ہم اس کو اس کی جگہ پہ fit کر دیتے ہیں پہلے ہی اس کے ٹھیک ہے